اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا کے پریش کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو لاؤں میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں کہاں جائیں گے شادی کیسے کریں گے بیاء کیسے کریں گے لیندین کیسے کریں گے یہ سب ٹوٹل کام منوسمرتی کے تحت ہوتا ہے منوسمرتی کے تحت میرے ڈی بیگ بھی ہوئی تھی ایک ہندو بھائی تھی گرو جی وہ آئے آ کر بولے کہ مولانا عبداللہ ایک بات بتائیے آپ کا جو قرآن ہے وہ انسان جانوروں کو مارنے کی انومتی دیتا ہے جانوروں کو مارنے کی یعنی آپ لوگ جو گائے بیل بھینس ماس کھاتے ہیں نا آپ کا قرآن اجازت دیتا ہے تو ہم آپ کا قرآن کیسے پڑھیں آپ کے قرآن کے اندر تو ظلم کی بات کہی گئی ہے جانوروں کے اوپر ظلم کی بات ہے تو ہم آپ کے قرآن کو I don't accept I don't want to accept and I don't follow the قرآن because قرآن not better not acceptable and followable قرآن آپ کا ایسا ہے ہی نہیں کیونکہ قرآن کے اندر کہا گیا قرآن میں کہا گیا ان کو کھاؤ تو جیب حتیہ قرآن میں کہا گیا تو کیسے قرآن کو مانے اور آپ بولتے ہیں کہ قرآن سب کے لئے سب کے لئے ہدایت ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ جانوروں کو مارو کیسے ہم اس قرآن کو کھائیں اس قرآن کو مانیں اور آپ جانوروں کو کھا جاتے ہو ہم نے کہا کہ بھائی آپ کا اعتراض جو ہے وہ قرآن پر ہے مانتا ہوں اس بات کو لیکن ہمارے قرآن میں ہی اُحِلَّت لَكُمْ بَحِيمَتُ الْعَنَامِ قرآن میں صرف آرڈر نہیں ہے بلکہ اور بھی گرنتوں میں اس کا آرڈر ہے وہ بلکہ کونسی گرنت ہم نے کہا آپ کی گرنت میں آرڈر ہے آپ کی گرنت کونسی منوسمرتی ہم نے کہا کہ بھائی اگر میں قرآن پڑھ کر ان کو سمجھاؤں گا تو قرآن پر تو اعتراض کیا ہی ہے ان کا جو گرنت وہ پڑھ کر سنایا جائے ان کو تو ہم نے ان کا منتر پڑھا پروچتم بکشن مام سام ویشنا وم انسان پشو پکشی اگر کیوں انسان ماس کھانا چاہے مسلمانوں آپ جب کوئی جانور زبا کرتے ہو تو بسم اللہ پڑھتے ہو نا بسم اللہ پڑھ کر آپ زبا کرتے ہیں یعنی بسم اللہ پڑھ کر اس کو پاک کرتے ہیں تب اس کو کھاتے ہیں پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں زبا کرتے ہیں پھر کھاتے ہیں تاکہ وہ پویتر ہو جائے اب پویتر نہ ہو تو اس منتر میں کیا کیا پروچتم بکشن مام سام ویشنا وم جنگل کے پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہے پشو پکشی پشو پکشی پشو مال جال گائے بھینس کو پشو بولتے ہیں پکشی پرندہ پرانی مطلب انسان پرانی مطلب جانور نہیں انسان پرانی کے بھوجن مطلب کھانا ہے جنگل کے پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہے یہ کہاں گیا کہاں پر منوسمرتی میں اب ہم نے اس میں لکھا شروع میں کہ اگر انسان کی اچھا ہو منتروں دوارہ پویتر کرے یعنی وہ گائتری منتر پڑے منتر پڑے زبا کرے کھائے منتروں دوارہ پویتر کر کے جانوروں کو کھایا جا سکتا ہے کس میں لکھا ہے منوسمرتی میں لکھا جیسے ہمارا قرآن ہماری حدیث ہماری شریعت کی کتاب ایسے ہندو بھائیوں کی منوسمرتی ہم نے یہ بات جب ان کو سنائے سر نیچے کر کے چلا گیا اب بتائے سر نیچے کر کے تو چلا گیا وہ لیکن جو بات قرآن میں ہے وہی بات منوسمرتی میں ہے کہ نہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ منو جی دو تھے منو جی مہا جل پلوان والے منو ہندو بھائی مانتے ہیں مہا جل پلوان والے کو مہا جل پلوان مطلب بڑا سہلاب والا اور بڑا سہلاب کس کے زمانے میں آیا حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں سارے نو سو سال تک اس دھرتی پر رہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کیا لوگوں کو بتایا کہ لوگوں شراب مت پیو لوگوں کو بتایا کہ لوگوں سود مت کھاؤ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں مورتی کو مت پوچھو بے جان ہے یہ مورتی کو پتھر کی دیوی دیفتاؤں کو مت مانو کیوں ان کے اندر کوئی جان نہیں کوئی ہمت نہیں ہے ان کے سامنے رکھاوا جو مٹھائی ہے لڈو چوہاں آئے لڈو لے کر بھاگے تو لڈو کو بھی نوک روک سکتا وہ مورتی تو وہ تمہیں کیسے فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہے حضرت نو نے بہت سمجھایا تو حضرت نو کی بات نہیں مانی بہت دنوں تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے صرف بیاسی لوگوں نے ان کی بات مانی صرف بیاسی لوگ ایمان لائے لیکن بہت سے لوگ گاؤں سماعت کے ہوتے ہیں اگر کوئی اچھا کام کرو تو آکھے کیا کہ گئے یہی آیا بہت بڑا اچھا کام کرنے والا ایک شہر میں آگ لگی تھی ایک جنگل میں آگ لگی تھی تو وہاں پر ایک بلبل تھا بلبل پرندہ وہ موں میں چونچ میں پانی لا کر کے بجھانے کی کوشش کر رہا تھا ہاتھی اور شیر کر رہے تھے یہ آیا بڑا آگ کو بجھانے والا ان کا مزاک اڑا رہے تھے بلاخر بلبل بج گئی اور سارے ہاتھی اور شیر اور سارے کتہ بلی بندر جل کر راک ہو گئے اس وقت حضرت نو علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے اللہ کے پیغام کو سمجھا رہے تھے لیکن لوگوں نے مزاک اڑانا شروع کر دیا لیکن جب ان کو تھنگ کر دیا حضرت نو علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہنو تم کشتی تیار کرو اس لیے کہ اس دھرتی کے اوپر ظلم بڑ چکا ہے ظالم لوگ بڑ چکے ہیں اب ان کو دکھانا پڑے گا اب یہ اپنے کیے کی سزا اپنے کیے کا مزا چکھیں گے یہ جب یہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے اتنا پریشان کیا کہ جب یہ کشتی بنا کر گھر جاتے تھے صبح آتے تھے تو جو کفار لوگ تھے جو مشرقین لوگ تھے کشتی پر بیٹھ کر ٹویلٹ کر دیتے تھے باتروم کر دیتے تھے پکھانا کر کے آ جاتے تھے اتنا تنگ کیا اتنا پریشان کیا جب کشتی بن گئی بننے کے بعد اللہ نے کہا وفارتن نور دیکھ لینا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے تن نور سے پانی ابلنا شروع ہوا پانی ابلنا جب شروع ہو جائے تو اپنے ماننے والوں کو اللہ کے ماننے والوں کو کشتی پر سوار کر لینا بیاسی لوگ تھے جب پانی ابلنا شروع ہوا اللہ کے نبی تھے وہ حضرت نور علیہ السلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو اس کشتی کے اوپر سوار کیا اور جوڑے جو مال جال تھے ان کو بھی سوار کر لیا کرنے کے بعد ان کا جو بیٹا تھا انہوں نے کہا کہ اببہ حضرت نور نے کہا کہ بیٹے آ جاؤ ورنہ کوئی بچانے والا نہیں ہے بیٹے نے کیا کہا اپنا سگا بیٹا کیا کہتا ہے ارے اببہ جاؤ آپ میں پہاڑ پہ چر جاؤں گا میں تو پہاڑ مجھے بچا لے گا حضرت نور نے کہا کہ بیٹا آج اللہ کے قہر غزب سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا کسی کو نہیں بچا سکتا انہوں نے کہا میں بچ جاؤں گا وہ اتنے میں اتنی بات ہی ہو رہی تھی اتنی زور سے لہر آیا کہ ان کے بیٹے کو بہا کر لے کر چلا گیا چھے مہینے تک بارش ہوئی تھی چھے مہینے تک بارش ہوئی آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا اور زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈوبو دیا پوری دنیا ڈوب گئی صرف وہ کشتی چھے مہینے کے بعد جودی پہاڑ کے اوپر جا کر لگی کہا جاتا ہے وستوت آلال جودی جودی پہاڑ ملک شام کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہیں پر یہ پہاڑ ہے وہاں سے پھر پوری دنیا کے اندر ہام سام یافس ان کے تین بیٹے بچ گئے تھے جو ایماندار تھے جو مومن تھے ان سے وہ نسل پوری دنیا کے اندر چلی لیکن میرے بھائیو وہی سے بھٹکی جہاں حضرت نوہ علیہ السلام کے وفات ہو گئی وفات ہو جانے کے بعد ان کے تینوں بیٹوں میں ان کے تینوں بیٹے اچھے تھے ان کے بھی بیٹے اچھے تھے ان کے بھی بیٹے اچھے تھے تقریباً دو تین نسل تو چلا اچھا لیکن شب شیطان کے پیٹ میں گدگدی ہونے لگی کہ کس طریقے سے ان کو بہکایا جائے تو شیطان نے کہا کہ ارے ایک کام ان کو جانتے ہو یہ نوہ تھے تمہارے لکڑ دادا تھے یہ بڑے نیک تھے یہ اللہ کے ولی تھے یہ اللہ کے رسول تھے اس لئے کام کرو ان کو کہیں تم لوگ بھول نہ جاؤ ان کی بط بنا لو ان کا بط بنا لوگے تو یاد رہیں گے ان کے سامنے تم اللہ سے دعا کرنا لیکن ان کا واسطہ دے کے دعا کرنا تاکہ تمہاری دعا پوری ہو جائے تو اس وقت شیطان دیکھے کتنا پیارا میٹھا راستہ بتا رہا تو شیطان نے میٹھا راستہ بتایا انہوں نے کہا ہم بنائیں کیسے ہم کو تو نہیں جانتے شیطان نے کہا don't worry میں بنا دیتا ہوں نا میں لاتا ہوں لندن سے بہترین کاریگر تو پتھر کو دھنگ سے تراشا گیا پتھر کو تراش کر ان کی باپ داداؤں کی مورتیاں بنائی گئی ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اے اللہ یہ جو تیرا نیک بندہ میرا دادا ان کی واسطے سے ہمارا فنا کام کر دے یہ باتیں چل پڑی یہ واسطہ دینا شروع ہو گیا نیک بندوں کا واسطہ دینا شروع ہو گیا لیکن جب ان کی نسل گزری ان کے لڑکے پرپوتے وغیرہ آئے تو وہ جب دیکھتے تھے کیا رہی ان کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں تو وہ اللہ سے مانگنا بھول گئے وہ یہ سوچ رہتے بچے کی بھئی انہی سے مانگ رہے ہیں انہی کو مانگنا شروع کر دیا تو تب سے یہ مورتی پوجا کا چلن ہو گیا تب سے ہی اور اہی میں سے بعض طبقہ وہ ہوا کہ جن کے بیچ میں جن کے اپنے جو رسول نبی آتے تھے ان کی تعلیمات کو بھلا دیتے تھے اور بعض وہ تھے جو حق پر رہے تو ان کی تعلیمات آج تک زندی ہے اور ہندو بھائیوں کے ہاں ہمارے یہاں بھی اسی لئے ہمارا اسلام ابھی تک زندہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم دی جاتی ہے قرآن کی شریعت کی حدیث کی فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے مدرسہ جائیے تو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لئے نو سال دس سال تک روٹی کھاتا ہے پانی کی طرح دال پیتا ہے مار کھاتا ہے مرغا بنتا ہے کان پکڑتا ہے ہم لوگ بھی بہت مرغا بنے بہت مرغا بن بن کر ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا لوگ بہت مرغا کھاتے ارے مرغا ہم اس لئے کھاتے ہیں اللہ نے مقدر میں لکھا کیوں کیونکہ پڑھنے کے زمانے میں ہم بہت مرغا بنے اس لئے اللہ نے کہا کہ بھئی ان کو مرغا اس لئے کھلا رہے ہیں کیونکہ پڑھنے کے زمانے میں بیچارے لوگ بہت مرغا بنے کیونکہ ابھی تو بچوں کو بہت کم مار پٹائی ہوتی ہے مدرسوں میں پہلے بہت مار پٹائی ہوتی تھی پہلے مار پٹائی کو غریمت سمجھتے تھے اگر بچے کو کوئی مار پٹائی کر دے کوئی اسات ازا تو ان کے گارجن بچے کے گارجن سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا کیونکہ استاد کی مار جہاں پر پڑتی ہے وہاں پر جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی ہم لوگوں کی پٹائی بہت بھی دیکھیں ابھی ہاتھ میں ہم لوگوں کی نشانات ہیں ہم لوگوں کی بہت ٹھکائی بھی بہت پٹائی بھی تو اسی لئے ہمارے استاد بتائے کرتے تھے اگر تم لوگوں سے پوچھے کیا رہے یہ مولانا لوگ آج کل بڑے مرغا مٹن کھاتے ہیں ہم تو نہیں کھاتے ہیں آپ کیا تو ابھی تک ہم کھانا کھائیں نہیں جلسے کے بعد کھائیں گے لیکن ہم نہیں کھائیں مرغا مٹن ہم نہیں کھاتے ہیں لیکن مولانا لوگ زیادہ کھاتے ہیں کیوں جب پڑھائی کا زمانہ ہوتا ہے پڑھائی کا پیڑیٹ آپ مدرسے میں جا کر دیکھئے گا ایک دم موٹی روٹی پانی کے طرح دال وضو بھی کرنا جائز ایسی دال ملتی اب تو کنڈیشن صحیح ہو گئی ہم لوگ جس گھر کے قریب کے مدرسے میں پڑھتے تھے تو چاول کھاتے تھے اتنا بڑا بڑا کیڑا نکلتا تھا وہ بھی کھا جاتے تھے چھلو بچے تھے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن آج اگر ایسا ہو جائے تو شکایت کر دیتے ہیں نہیں استاد کی مار استاد کی جو سختی ہوتی ہے بچوں پر وہ ایک طرح رحمت ہوتی تو بہت مار پٹائی ہم لوگوں نے بھی کھایا تو یہ سسٹم پڑھنے پڑھانے کی ان برکت کی وجہ سے علماء کی محنت کی وجہ سے علماء اکرام جو محنت کرتے ہیں مدرسوں میں کپڑے جو سفید پہنتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آج کل ہم لوگ علماء کو وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں جو ان کو ہونی چاہیے دینی چاہیے ہندو بھائیوں میں دیتے ہیں ہندو بھائیوں میں تو وہ مقام دیتے ہیں اپنے گرو جی کو سادو سنتوں کو حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں کیوں صحیح نہیں ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے اپنے پاٹ شالے کے اندر اپنے اپنے دھرم شالے کے اندر عورتوں کو بلاتے ہیں ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں کیا 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 نہیں کیا گرمیت سنگ رام رہین کہاں گیا جیل میں گیا اور آسارام باپو کہاں گئے جیل میں گئے بہت بڑے پرماتما بنے بیٹھے ہوئے تھے بھکتے ہو گرو جی بنے بیٹھے تھے آج تک آپ نے سنا کہ کوئی بھی امام صاحب یا کوئی بھی مدرسے کا محتمیم نے کسی بچی کے ساتھ ناجائز حرکت کیا ہو آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے کیوں کیونکہ یہ ایمانداری کے ساتھ آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے جو صحیح بات ہے قرآن میں وہ بتاتے ہیں ہندو بھائیوں میں نہیں بتاتے ورنہ ہندو بھائی یہ جو منوسمرتی لے کر بھٹکے ہیں یہ ہم اسی منوسمرتی میں پچاسوں منطر اور اس لوگ ایسے ہیں جو میں نے اللہ کی وحدانیت پر دھرم کے نام پر دنگا نہ ہونے پر ہم نے نکال نکال کر بتایا لیکن یہ لوگ نہیں بتاتے ہیں حالانکہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے گیتہ کے اندر کہے لوگو شاستنوں کی باتوں کو مانو کیونکہ شاستنوں کے اندر اچھی باتیں کہی گئی ہے تم کسی اہرے گہرے کی بات ممت مانو تم کسی لال بجکر کی بات ممت مانو تم کسی یوگی بابا کی بات ممت مانو کہ تم کسی ڈھونگی بابا کی بات ممت مانو بلکہ تم بات مانو کس کی شاستنوں کی بات مانو شاستنوں کے اگر بات مانتے تو شاستنوں میں کیا لکھا کہے لوگو اللہ ایک 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 امہ برمہ دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن شاستن میں کیا لکھا ہے کہ اے پرمیشور ہم بکتی کسی کس کی کریں تو شاستروں میں لکھائے تس سیتے بکتیوان سے شیامہ اے پرماتمہ ہم تیری بکتی کرتے ہیں نتس پر تمازتی سنامہ مہدسہ اے پرماتمہ ہم تیرے کسی جسم کی بکتی نہیں کرتے ہم تیری نرکار کی بکتی کرتے ہیں اے پرماتمہ ہم زندگی کیسے گزاریں اپنے محلے کے اندر کیا ہندو نہ ہندو مسلم کے نام پر لڑائی کریں تو پرماتما کیا کہتا نہیں اہن سا ستیمہ کرو دستایا گا شانتی را پیش و نمدیا بھلیش والو لوپتا محیر چاپلا گصے کو کنٹرول کر لو جھوٹ مت بولو رشوت مت کھاؤ پیار محبت سے لڑو پیار محبت سے رہو اگر کوئی درشت آ جائے اگر کوئی راکشت آ جائے اس کے سامنے ایک دم بالکل سینا تارن کر کھلے ہو جاؤ اے شور ہم اپنی بیٹیوں کو کیسے رکھیں ادھے پشیست مو پر یہ سنتنام پادکو حرماتے کوئی شلپکو ماں و بیٹیوں کو کہو کہ وہ پردے میں رہیں اے شور کیا ہم نماز بھی پڑھیں ہاں شاستان کرو کیسے کرو پتھما دارہ کا سیدھے کھڑے ہو جاؤ دیو دیدین مجیتے دوسرے نمبر پر جھوک جاؤ ترتیانن کونڈلا کاری تیسرے نمبر پر کونڈلی مار کر بیٹھ جاؤ چطور تر دیف چندر کا چوتھے نمبر پر تھوڑا جھکو پنچا ممیندو سن یکتا آخیر میں بیٹھ کر تہیاد درو شریف پڑھو کس میں لکھا ہے شاستروں میں لکھا لیکن یہ بات بتائیں گے نہیں کیوں وہ سوچیں گے کہ یہ ساری باتیں تو قرآن کی ہے جو باتیں قرآن سے ٹکرائی ان کو اٹھا کر پھینک دیں قرآن میں کیا تھا اللہ ایک ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا وشنوبی ہمارا پرماتمہ ہمارا شیف بھی پرماتمہ ہمارا برحمہ بھی پرماتمہ ہوتے ہوتے اتنے پرماتمہ کی تیسیس کروڑ پرماتمہ اندرم پرماتمہ مشنوب پرماتمہ مطرہ پرماتمہ ورون پرماتمہ سارے پرماتمہ یعنی فرشتوں کی پر برماتمہ منا دیا فرشتوں کو بھی خدا کا درجہ دے دی کیوں دشمنی یہ مسلمان ہے ٹوپی وانا ہے ان کے گرنت میں جو بات ہے میچ نہیں ہونا چاہیے الگ کرو الگ کروا دیا ورنہ نہیں بالکل بھی نہیں یہ جو بولتے ہیں کہ شری رام چندر جی کا بھو رام مندن نرمان کریں گے کریے شری رام چندر جی نے کسی انسان پر کوئی ظلم کیا ہے آج تک نہیں کیا ہے شری رام چندر جی شری کرشن جی نے کیا ہے انہوں نے بھی نہیں کیا وہ الگ بات ہے کہ شری کرشن جی تھوڑے آیاز ٹائپ کے تھے تب ہی نے 1623 بیویاں رکھے انہوں نے شادی کر گی وہ الگ بات ہے لیکن ظلم نے کیا انہوں نے کسی پر یہ غریمت ہے میرے بھائیو کہ آپ کے بیچ میں آپ کے علماء کرام ہیں آج ہم علماء کرام ایک ایک بات آپ کو کھول کر بتاتے ہیں آج ہم ان کو عزت نہیں دیتے ہیں امام صاحب فرشتہ بن کر ہونا چاہیے وہ کہیں چوک پہ جا کر چائے نہ پی لیں کہیں کسی کے پاس بیٹھ نہ جائیں وہ کیوں امام صاحب ہیں وہ بہترین کپڑے نہ پہن لیں وہ تجارت نہ کریں وہ بائک پہ نہ بیٹھیں ان کا بھی من کرتا ہے کھاپاچی گاڑی میں بیٹھنے کا بھئی اور کا من کرتا ہے امام صاحب کا بھی من کرتا ہے کیوں امام صاحب کا من نہیں کرتا ہے کہ فور ویلر میں بیٹھیں ان کا دل نہیں ہے ہے امام صاحب کا بھی من کرتا ہے کیا پان کھانے کا امام صاحب کا بھی من کرتا ہے چائے پینے کا امام صاحب کا بھی من کرتا ہے فٹبول کھلنے کا امام صاحب کبھی من کرتا کبھی کبھی سیلفی لینے کا تو آپ یہ نہ کہے کہ نہیں امام صاحب فرشتہ بن کر رہیں گے نہیں ہمارے اور آپ میں سے وہ ایک انسان ہے ان کی فضیلت بڑی بھی ہے چونکہ اللہ نے ان کو یہ خاص دین کی فہم دیا ہے ان کا ہم احترام کریں ہم اگر گھر کے اندر بیٹر کھانا کھاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بیٹر کھانا بنا ہے ہمارا اگر بہترین گھر کے اندر منٹین ہے تو امام صاحب کے لیے تنخواہ بھی بہتر دیں ایسا نہیں کہ امام صاحب ہوگا تو چھئی ہزار روپے میں کام چلا لے گا کیسے چلا لے گا تین سو چار سو روپے کے تو مچھی آتی ہے دو سو روپے کے تو ماس آتی ہے کیسے چلائیں گے وہ نہیں امام صاحب ہے چلا لیں گے فرشتہ ہے چلا لیں گے نہیں میرے بھائیو ان کا احترام کرنا پڑے گا سیلری زیادہ سے زیادہ ان کی ہونی چاہئے ان کا عدد احترام پورے ہونا چاہئے ان کا مقام پتہ ہے کیا ایک حافظ قرآن کا آپ مریں گے مرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ میں تو بہت بڑا ہو قرور پتی آدمی تھا میں اللہ کہیں گا کیا لے گرد تو قرور پتی ہوگا دنیا کے اندر لیکن یہ جو چھٹکو میاں ہے یہ جو حافظ صاحب تھا دنیا میں تم کہتے تھے کہ یہ منگلو یہ حافظ تھا دنیا میں آپ کہیں گے ان کو جنت میں بھیج نہیں کہا جنت میں بھیج نہیں رہا ہو دس آدمیوں کو ان کے ساتھ جنت بھیج رہا ہو کیوں صرف یہ حافظ قرآن ہے اسی لئے یہ مقام ہے حافظ قرآن کا امام صاحب گاڑی میں بیٹھیں تو کیا کہتے ارے چندے کی گاڑی ہے جکات پترہ کھایا ہوگا نہیں میرے بھائیو علماء کرام کو یہ غنیمت ہے یہ احسان ہے علماء کرام آج ہمارے بیچ میں ہماری دین کو شریعت کو بتا رہے ورنہ گمراہ ہو گئے ہندو بھائی کیوں گمراہ ہو گئے ان کا جو دھارمک گروہ ہے وہ صحیح بات نہیں بتا پاتے بلکل نہیں بتا پاتے جیسے یہ ایک منطر ہے دھرم رکشتی رکشتہا دھرم کی رکشہ کرو دھرم تمہاری رکشہ کرے گا ایک جنیون کسی ہندو بھائی سے پوچھ لیجئے وہ نہیں بتا پائے گا اس کا مطلب کیا اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بس تیل تلوار ترشولو اور دلی کی گلیوں کے اندر مسلمانوں کو مارو کٹو دھرم کی رکشہ ہو جائے گی انگریس آیا ہندو خطرے میں نہیں پڑا ایک ہزار سال تک مسلم بادشاہ رہے ہندو خطرے میں نہیں پڑا ابھی چھ سال سے ہندو دھرم خطرے میں پڑ گیا یہ ایک افوا ہے چھ سال سے ہندو دھرم خطرے میں پڑ گیا اتنے زمانے سے اورنگزیت کے زمانے میں اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہندو بھائیوں کو کوئی چھوہاں تک نہیں چھوہاں تک نہیں کوئی کچھ نہیں کیا لیکن آج کیا بولتے ہیں ہندو دھرم خطرے میں ارے ہندو دھرم خطرے میں نہیں اصل میں تمہاری کرسی خطرے میں ہے نالائی کو تم اپنے کرسی بچانے کے لوگوں کو بے وقع بنا رہے ہیں میرے بھائیو یہ جو ہمارے گروہ لوگ ہیں ان کا ایماندار ہونا بہت بہت ضروری صرف ایک کو میں جانتا ہوں سنکرہ چاریہ جی پرموت کرشنمہ چاریہ جی جنہوں نے صاف صاف لفظوں کے اندر یہ بات کہی کہ محمد ہی انتم مہرشی بتایا صاف لفظوں میں ایش اشا امام ہیشتن نشکان ادش شطر جہاں ترنشتان نیورتام سہش تنادش گونا اس دھرتی کے اوپر ظالموں کا ظالموں سے اس دھرتی کو پاک کرنے کے لیے آئیں گے کون جن کا نام محمد ہوگا اور محمد آ چکے ایک ہزار چار سو نبوے سال پہلے چودہ سو نبوے سال پہلے ان کا جنم ہو چکا بائیس اپریل پانسو اکتر ایسوی کو محمد اس دھرتی پر آ چکے عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے تو محمد نے آ کر کہا کہے لوگو عورت کو عزت دو یہ تمہاری بیٹی ہے گھر کی رحمت ہے use and through مت کرو آج تو زبان پر ہے صرف کیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اگر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی کا اتنا سمان آپ کے دل کے اندر ہے تو شاہین باغ میں ساری بیٹی ہماری بیٹیاں ہماری ماں ہیں ان کو سمان دیجئے ان کی عزت دیجئے ان کے مطالبات کو پوری کیجئے نہیں کریں گے یہ دوگلی پولیسی اس زمین کے اوپر اس ہندوستان کے اندر ایک بڑی اکثریت ہندو بھائیوں کی ہے ان کے لئے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے ورنہ وہ بالکل اند بھکت بن چکے ہیں ان کے گروہ جو کہیں وہ مال لیں اگدم مال لیں میرے ماتھیں میں نشان دیکھ رہا بھی یہ دیکھ لیجئے تین نشان کیوں شیف جی کی لنگ کے اوپر یہ نشان ہوتا شیف جی کی لنگ کے اوپر یہ نشان ہوتا یہ نشان آپ دیکھیں گے بہت سارے سادو سنت کو کہ وہ ڈبلوکیٹ سفید چونے کا لگا لیتے ہیں یا پیلی حلدی کا لگا لیتے ہیں کم کم کا وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں شیف جی کا کوئی انگ میرے اندر ہے میں بھکت بنا ہوں میں گروہ بنا ہوں ڈبلوکیٹ ہوتا وہ ریل نہیں ہوتے لیکن جس کے اندر اوریجنل شیف جی کا انگ ہو تو اس کے اندر یہ لکیر پیدائشی ہوتی یہ لکیر یہ دیکھ لیجئے یہاں پر میرے تینوں لکیر ہیں اور پورے ہیں یہ لکیر یہ پورے ہیں اور پچاس ہزار انسانوں میں ایک ایسا انسان پیدا ہوتا جس پر شیف جی کا انگ ہو کوٹا راجستان کے اندر ہم قرآن سنانے گئے تھے تو جانے کے بعد ہم وہاں ایک جگہ بیٹھے یہ ٹکٹ بنانے گئے تھے کاؤنٹر پہ تو ایک آدمی کے نظر ہم پر پڑ گئی پڑھنے کے بعد وہ میرے ماتھیے کو دیکھ کر وہ ہم کو پکڑ کر ایک طرف لائیا مولانا آپ کہاں سے امریکہ I am coming from Araria district Bihar in just Nepal border سیمانچل Araria تو بھلا آپ کون ہیں who are you ہم نے کہا I am a Muslim scholar مولانا صاحب my name is Abdullah صالح یہ نام ہمارا ہے and I am telling the Quran of Kareem in the holy month of Ramadan and I leave at فلا 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 بتا دیا ہم نے بھلا سر آپ مہان ہیں ہم نے کہا کیسے بھلا آپ شیف جی کا انگ آپ کے اندر ہیں ہم نے کہا کہ I don't know I don't know کیسے شیف جی کا انگ ہے میرے تو وہی ہاتھ پہ رہے ہیں ناک کان وہی آپ شیف جی کے انگ کے بارے میں کیسے کہیں شیف جی تو مہان وہ تو وہ تھے کیا بولتے ہیں ہری تھے وہ اور شیف جی ان کے گسے کتاب تو کوئی نہیں لاسکتا تھا اس کا انگ میرے اندر کیسے میں تو بہت تھنڈا آدمی ہوں بہت شریف آدمی ہوں میں تو گسے ہی نہیں آتا مجھے بھلا نہیں پہچان آپ کے اندر ہے ہم نے کہا کیسے بھلا یہ ماتھے میں لکیر دیکھ رہے ہیں تینوں لکیر آپ کے کسی کے بھی ماتھے میں تینوں پورا لکیر نہیں ہوگا پورا نیچرلی ہونا چاہئے نیچرلی ایسے نیچرلی دیکھیں ہمارا ہمیشہ ایسی ہی رہتا ہے کسی کا نہیں ہو بھلا یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے کہا ہے تو بچپن سے پیدائش ہی from the childhood ماں کے پیٹ سے آیا ہے لے کر کے ہم آئے ہیں بھلا یہی تو آپ چلیے گروہ جی سے ملواتے ہیں ہم نے کہا اگر چلے جائیں گے تو کیا ہوگا بھلا سر اگر آپ کے بارے میں پتا چل جائے ہمارے سماج کے اندر ہمارے کمیونٹی کے اندر کہ بھئی سیو جی کے انگ والے ہمارے گروہ آ چکے ہیں سیو جی کے انگ والے ویکتی آ چکا ہے تو یہاں تو ڈبلوکیٹ سیو جی جو بند کر بیٹھتے ہیں تو لوگ ان کو پوچھتے ہیں آپ تو اصلی والے ہیں تو آپ کے سر سے پیٹ تک پورے پورے بدن کو دودھ سے نہا کر وہ دودھ کو پیئیں گے چلیے آپ ہم نے کہا رہے بھائی یہ تو بہت دلی دل کے اندر سوچا ہے بہت بڑا سودہ لیکن ہم سوچے گئے پورے کپڑے اتارنے ہوں گے اب بٹھا دیں گے وہ یہ دیکھے کونسپٹ دیکھے کیسا اور وہ کرتے ہیں ایسا یعنی وہ اپنے گروہوں کو اپنے سادو سنتوں کو وہ لوگ اتنا مانتے ہیں اتنا مانتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اتنا مانتے ہیں ہم نے کہا بھائی میں تو بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں کل اسی ٹائم یہاں آئیے گا تب میں جاؤں گا ہم کسی طرف پیچھے چھوڑا کے بھاگے بھاگنے کے بعد جا کے ہمیں مسجد کے متولی امید صاحب سے ہم نے کہا کہ بھائی ایسا ایسا میٹر ہے انہوں نے کہا اب جائیے مت پکڑ وکڑ کے بٹھا لیا تو کھا مکہ بنا دے گا آپ کو ہاتھ بات باندھ بٹھا دیا تو بھاگیے گا کیسے ہوا تو یہ دیکھیں ان کا کونسپ دیکھیں حالانکہ یہ منگرد ہے it's not reality اس کی کوئی حقیقت نہیں ڈبلوکیٹ ہے اندھاک تو ہوتے ہیں کہ ان کے دھارمی گرند کی نولیج جو رکھتا ہے اس کو وہ لوگ سممان دیتے ہیں ہم لوگ تو نہیں دیتے ہیں ہمارے دھارمی نولیج اولمال ہو رکھتے ہیں ہم لوگ تو اتنا نہیں دیتے ہیں لیکن وہ لوگ دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں ایک مرتبہ پچھلے سال کی جسٹباد پچھلے سال نے بلکہ دو تین مینہ پہلے کی بات ہے ہمارے ایک کیس ہوا کیس ہمارے ہی آ ایک کیس آیا وہ مہاراسترہ سے چونکہ ہم سیاسی فیل میں ہیں آپ لوگ دعا کیجئے گا تمہیں الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں چار چھے منٹ باقی اور رہے گیا آ رہے ہیں تو ایک کیس آیا بہت بہت مہاراسترہ سے تو ہم تو تھانا مانا جاتے نہیں ہیں ہم گئے جانے کے بعد توپی ڈاڑی ایسے تھے اور ایک ہم نے اپنے جس ایک اور کو لے لیا اور وہ ایک لڑکی تھی کوئی میٹر تھا فیر وغیرہ کا شادی وادی کا کوئی میٹر تھا تو ہم گئے ہم نے جانے کے بعد کہا سر اس کا اف آی آر ہوا ہوا ہے اس کی ذرا کار روائی کر لیجئے تو وہ کیا بولتا ہے ہم لوگوں کو دیکھ کر کے ایسا اچھو جو ہوگا اولا کیا مولانا live in relationship it is authorized and permitted by the supreme court therefore I can't do it ہم کچھ نہیں کر سکتے live in relation لڑکا لڑکی دونوں مرضی سے رہے supreme court نے اس کو اجازت دیا ہے رہنے کے لئے اپنے مرضی سے رہے تو رہ سکتا نہ جائے سمبند میں live in relation اس کو بولتے ہیں جوان لوگ زیادہ جانتے ہیں چونکہ فلموں میں یہ باتیں استعمال ہوتی live in relation مطلب ناجائے سمبند میں رہنا بینہ نکا کے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت کوئی اجازت نہیں ہے لیکن supreme court نے اس کی اجازت